بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام نرشد میرا نام ہے اور فری آن لائن کمیٹی کے پارٹ نمبر ٹو لے کے آیا ہوں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر پیسوں کے ہم آن لائن کمیٹی ڈالیں گے اور ایک لاکھ روپیہ کم سے کم اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ابھی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا تو کم سے کم ایک لاکھ روپیہ ہم اپنی آن لائن کمیٹی سے ہر سال کم آیا کریں گے اس کا چپٹر نمبر ٹو لے کے آیا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آن لائن کمیٹی کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ نے وہ اپیسوڈ نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر لنک لگا رہا ہوں وہاں پہ کلک کر کے دیکھ لیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو آن لائن کمیٹی کے یا بی سی کے بارے میں سمجھایا آپ کو سمجھ آگی مگر آپ نے کرنا کہ ہے تو آج ایک ٹول ایک ایسا پلیٹ فارم آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ جس پر آپ لوگ اپنی آن لائن کمیٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں تو یہ وہ ٹول ہے جس پر آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جس ٹول پر جس پلیٹ فارم پر میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم کا نام ہے یوٹیوب کچھ بھی یوٹیوب پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جب بھی ہم کسی کمپنی میں کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے شروع میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم میند کرتے ہیں میند کرتے ہیں ہمیں پرموشن ملتا ہماری سیلری بڑھتی ہے اور پھر ایک دن ایسا آجاتا کہ ہم کسی کمپنی کے مینجر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے مینجر یا سپروائزر کہہ لیں یا کچھ ایسی پوسٹ ہمیں مل جاتے ہیں کہ پھر ہم کوئی کام نہیں کرتے پھر جسٹ ہم آرڈر چلاتے ہیں اور ہمیں اچھی سیلری بلتی رہتی ہے یہی چیز میں اپنے مائنڈ میں اپنے کنسٹ میں لے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر آپ کا آج یہی پروسس ہوگا شروع میں آپ کو محنت زیادہ کرنی ہوگی پیسے کم ملیں گے پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو آپ کی محنت کے برابر پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اور آپ کو لاکھوں میں پیسے ملیں گے تو اس لیے آج کا جو ٹول میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یوٹیوب ہے دیکھیں میرا کام ہے آپ کو مشورہ دینا آپ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ آپ کی مرضی ہے اگر آج نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پانچ دس سال بعد آپ لوگ اس چیز کو مس کریں گے دوزار سترہ میں میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا کر اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا اگر آج میرا یوٹیوب چینل ہوتا جو دوزار سترہ میں نے بنایا تھا تو میں بھی لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا تو جی میں بات کر رہا تھا کہ آن لین کمیٹری کے بارے میں جنہوں نے میری پہلی اپیسوڈ نہیں دیکھی ان کو ہلکا سا ریویو دے دیتا ہوں یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جس پر آپ مجھے دیکھ رکھے ہیں اور میں نے ایک آن لین کمیٹری ڈالی ہوئی ہے جس میں ایک سال کے اندر میرا ایک لاکھ کا منیموم ٹارگٹ اور میں نے اس کمیٹری سے اب تک کتنے پیسے کمار لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پر یہ دو تین مہینے کی ارننگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی فری میں بینہ ایک روپیہ لگائے آن لین ایسا کام کریں جو ایک سال میں آپ کو لاکھوں میں ریوینیو دے دے تو یعنی کہ ان شورٹ آپ لوگوں کو میں یوٹیوب پر کام کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ میں سے وہ لوگ زیادہ تر تو لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک یوٹیوب چینل بنانا ہے اور یوٹیوب چینل بنانے سے بھی پہلے آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پر کرنا کیا ہے ویسے تو اگر آپ گوگل کی سرچ میں جا کر یہاں پر لکھتے ہیں کہ یوٹیوب چینل آئیڈیاز تو آپ کو سیکڑوں میں میں یہاں پر لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں جی ایسے آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار قسم کے آئیڈیاز آ جائیں گے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں لیکن میں آپ کو وہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو شروع میں تو محنت کرنی پڑے لیکن بعد میں پھر آپ محنت نہ بھی کریں تو آپ کے پیسے آتے رہیں جیسے ایک بندہ کسی کمپنی میں سینئر سیٹ پر چلا جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو بے شمار قسم کے کہہ رہے ہیں جی نیوز چینل میں بنا لیں ٹور کی ویڈیوز بنائیں جی گارڈن کا چینل بنائیں جس میں پودوں کے بارے میں آپ بتائیں کہ بے شمار آئیڈیاز مل جائیں گے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں وہ آئیڈیاز دوں گا جس پہ آپ کو ایک دفعہ محنت کرنی ہے پھر آپ لوگ اگر کام کرنا چھوڑ بھی دیں تو آپ کو پیسے آتے رہیں گے اس میں جو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو سیجسٹ کروں گا وہ ہے جی وی لاغز آج کل وی لاغز کا بہت زیادہ ٹرنٹ ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں یقین مانے میرا یہ چینل ہے جس میں میں لوگوں کو جابز کی انفرمیشن دیتا ہوں یوٹیوب پر لوگوں کا سیکھنے کا انٹرسٹ نہیں ہے لوگ یوٹیوب پر آتے ہیں انجوائے کرنے اپنے مینڈ کو فرش کرنے تو سب سے پہلے میرا مشورہ آپ یہ ہے اگر آپ گومنے پھرنے کے شکین ہیں مختلف جگوں پر جانے کے شکین ہیں تو اپنے ٹرپ کو جو ہے آپ کیمرے میں ریکارڈ کریں اور اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دیں ابھی جس میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں آگے جا کر آپ کو یوٹیوب چینل بنانا ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا سب سکھاؤں گا ابھی جس نوٹ کرنے اپنا ذہن بنائیں ٹھیک ہے ہر منڈے کو ہر سموار کو انشاءاللہ میری آن لائن کمیٹری کی ویڈیو آیا کرے گی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تو انشاءاللہ میں اس کو کانٹینیو کروں گا سب سے پہلی بات آپ نے کیا کرنا ہے کم سے کم آٹھ منٹ کا اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ منٹ کا یا بیس منٹ کا وی لوگ آپ نے بنانا ہے مختلف جگہوں پہ آپ گومنے جاتے ہیں وہاں کی ویڈیو بنائیں اس کو تھوڑا سا ایڈیٹ کریں اور اپنے چینل پر ڈال دیں اس طرح کی ویڈیوز کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایسی ویڈیوز سے آپ لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اپنی گاڑی بنا سکتے ہیں کاشیف مجید بھائی اور خیزر عمر ایسی ایگزیمپلز ہیں جنہوں نے یہی کام کر کے لاکھوں کروڑ روپے کمائے ہیں خیزر عمر نے آٹھ کروڑ روپے کی وی ایٹ لی ہے کاشیف مجید بھائی نے اپنا گھر لیا اگر یقین نہیں آتا ان دونوں کو یوٹیوب پر سرچ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز سے کیسے پیسہ بنایا اس کے بعد اگلی جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ یوٹیوب پر ایسا کونٹینٹ یا آپ کی مرضی ہے میں آپ کو یہاں پر کوئی اچھائی اور برائی سکھانی نہیں آیا نہ ڈالیں کلام ڈالیں جو بھی آپ اتنی آواز میں جو ایزی لگا سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر آپ اس کا یوٹیوب چینل بنائیں خوبصورت آواز ہمیشہ زندہ رہتی ہے انسان مر بھی جائے تو اس کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے اس کی میں ایک مثال جسٹ آپ کو دے رہا ہوں یہ دیکھیں نائنٹیز کے گانے جو ہیں آج تک لوگ سنتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں تو اگر آپ کی آواز اچھی ہے آپ نار پڑھنا چاہتے ہیں کلام پڑھنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کیمرے کے سامنے آ کے بھی کر سکتے ہیں بغیر سامنے آئے بھی کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا جسٹ ابھی آپ لوگ اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ویسے تو یوٹیوب پر کام کرنے کے ہزاروں آئیڈیاز ہیں لیکن میں آپ کو وہ آئیڈیاز دوں گا جس میں آپ بعد میں اگر کام نہ بھی کریں تو پھر بھی آپ کو لاکھوں روپے کی انکم آتی رہے یہ بات آپ نے ذہن میں سوچ کے رکھنی ہے تو میں جو آپ کو جو پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ اس کی نیچر یہ ہے کہ بعد میں میند کرنے کے بعد چینل اسٹیبلش ہونے کے بعد مروٹائز ہونے کے بعد اگر آپ کام نہ بھی کریں تو پھر بھی آپ کو یوٹیوب سے انکم آتی رہے اس کے بعد جو تیسرا آئیڈیا ہے وہ آن لائن ارننگ کا ہے آج کل زیادہ تار لوگوں کا رجان یہ بن گیا ہے نوکریاں مل نہیں رہی تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ آن لائن ارننگ کریں اس طرح خواتین بھی گھر میں بیٹھے آن لائن ارننگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو آن لائن ارننگ سکھانا شروع کر دیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھیں اس سے آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی اور آپ بھی وہی وہی سٹیپ کر کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کا خود نالج ہونے چاہیے پتہ ہونے چاہیے تو آپ لوگوں کو آن لائن ارننگ کے بارے میں سکھائیں ان ویڈیوز کو بھی یوٹیوب پر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ فیمیلز اس کام میں بہت زیادہ کامیاب ہیں اس کے بعد اگلا جو آئیڈیا میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کا یہ کام بھی اس کو صرف پاکستانی نہیں بلکہ یورپین گوھرے لوگ بھی بہت شوک سے دیکھتے ہیں اگر آپ کو آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام آتا ہے تو ایک وائیڈ پیپر لیں ایک پینسل لیں اور کوئی نہ کوئی سکیچ بنا کر اس کی ویڈیو بنائیں اور یوٹیوب پر ڈال دیں یقین مانیں یقین مانیں یہ ایسا کام ہے کہ آپ لوگ اللہ آپ کو زندگی دے آپ لوگ مر بھی گین ہے تو اس چینل کے آئیڈیا سے آپ لوگ انشاءاللہ لاکھوں روپے ہر مہینے کمائیں گے آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کام سے میں سکیچ کو پسند کیا جاتا ہے زوگ اور زرف والے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد جو اگلا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل سکلز آج کال ہر بندہ وہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے میکینک سمجھتا ہے اگر آپ میکینک ہیں کسی الیکٹریشن ہیں تو ڈیفرنٹ جب آپ کسی کی واشنگ مشین ٹھیک کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا لیں اور بتائیں جی اس میں یہ مسئلہ تھا اس مسئلے کو ایسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور بھی کوئی میکینک ہیں کسی کے اپنا کام کرتے ہوئے ویڈیو بنا لیں اگر آپ تیلر ہیں تو سلائی کیسے لگانی ہے کیسے ڈیزائن بنانے کی اس طرح کی ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اگر آپ میسن ہیں مستری ہیں تو انٹیں کیسے لگانی ہیں بلوگ کیسے لگانے ہیں ٹائلیں کیسے لگانی ہیں یہ سارے کام جب آپ کسی جگہ پکا رہے ہوں تو کیمرہ رہ کے اس کی ویڈیوز بنا لیں ایسی ویڈیوز کو بھی ہزاروں لوگ پسند کرتے ہیں اور اس پہ بھی آپ اچھی لانگ ٹائم انکم کما سکتے ہیں اس کے بعد اگلا آئیڈیا ایسا ہے کہ جو نہ کبھی مرے ہے اور نہ کبھی مرے گا اور یہ بھی ایسا آئیڈیا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے آپ کو اللہ زندگی دے آپ مر بھی جائیں گے نا تو آپ کا یہ آئیڈیا کا چینل آپ کو پیسے کما کے دیتا رہے گا ہسٹری کے اوپر چینل بنائیں پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی دوسرے جنگ عظیم کیوں ہوئی تھی کیا کیا وجہ تھی تاریخ کے جتنے بھی بڑے واقعات ہیں ان کا مطالعہ کریں ان کو پڑھیں ان کو سمجھیں اور اس کو اوپر ویڈیو بنا دیں یہ ایسا چینل ہوگا جس کو دنیا کے ہر جگہ سے لوگ پسند کریں گے اور اس میں یہ ہے کہ جب تک دنیا رہے گی یوٹیوب رہے گی آپ کا چینل آپ کو لاکھوں میں ارننگ کر کے دے گا آپ نہ بھی ہوئے تو آپ کا چینل آپ کو ارننگ کر کے دیتا رہے گا یہ ایسا پاور ہولائٹ گیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بائیو گرافی بائیو گرافی بھی ہسٹری سے ملتا جلتا چینل ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی فیورٹ لسٹ بنا لیتے ہیں جیسے کسی کو امریکہ کا صدر پسند ہے کسی کو روس کا یعنی کہ لوگ جو ہیں تو جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ ہیں ان کی بائیو گرافی بنائیں آپ نے بائیو گرافی کہاں سے لینی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گوگل پر جسٹ جا کر آپ نے جس بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کم سے کم دس پوائنٹ دیں اس کے بارے میں لکھیں ویکی ویڈیا اور بہت ساری ویب سائٹ آ جائیں گی جو آپ کو اس بندے کے بارے میں بتا دیں گی وہاں سے ڈائٹا لیں ویڈیو بنائیں خود اپنی وائز پر بھی کر سکتے ہیں یا اے آئی ٹول کو یوز کر کے اس کو آپ کنورڈ کر سکتے ہیں تو ایسے بائیو گرافی بھی ویڈیو بنائیں اس پر بھی جیسے شارو خان ہے پاکستانی ایکٹر ہیں ایکٹریس ہیں اور جو بڑے بڑے حضرات ہیں جن کی پاپولارٹی بہت زیادہ ہے ان کا ٹاپک پر اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو آپ کے چینل کو بے شمار جو ہے وہ ملے گا اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ موٹیویشن کا ہے اگر آپ لوگ موٹیویشنل آپ کی زندگی کے ایکسپیرینس زیادہ ہے آپ نے زندگی سے سیکھا ہے تو اپنے تجربات لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون سی غلطی کرنی ہے کون سی غلطی نہیں کرنی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھا کر جو ہے وہ ایک اچھی خاصی فین فالونگ گھٹھی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے چینل پر کافی ویوز آئیں گے اور لوگ آپ کو فالو کریں گے ایونکہ آپ کو ایونٹس وغیرہ پر بھی بلانا شروع کر دیں گے اس کے بعد جو اگلا چینل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی سٹوریاں سنائیں ہورر سٹوری سنائیں اس چیز کو بھی یوٹیوب پر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ہورر سٹوریز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس کے علاوہ پہلے دادیاں جو ہیں وہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھی لیکن آج کے علاوہ سین ختم ہو گیا ہے بچے خود ہی یوٹیوب پر سٹوریز سرچ کرتے ہیں تو اچھی اچھی انفرمیٹیو اچھی کہانی والی سبق اموز سٹوریز آپ بچوں کو سنا کر بھی ہزاروں لاکھوں کی جو سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اچھا خیزہ پیسہ کما سکتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کونٹنٹ نہیں ہے کرنے کو بات نہیں ہے سامنے آنا بھی نہیں چاہتے تو پھر کیا کریں آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے نیٹ سے روزانہ کی ریٹ لسٹ اٹھانی ہے سبزیوں کا کیا ریٹ ہے گروسری کا کیا ریٹ ہے مرگی کا کیا ریٹ ہے بڑے گوشت کا کیا ریٹ ہے اس طرح کی ساری ریٹ لسٹیں جو آپ نے کٹھی کر لینی ہے ان کی تصویریں منا لینی ہیں ان کی تصویروں کی بیگرانڈ پر کوئی بھی میوزک لگا کے وہ میوزک آپ نے یوٹیوب کی لیبریری سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہیں اور سا نہیں لینا میوزک جو ہے وہ لگا کر آپ لوگ کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے کہ جس آپ کو تصویریں بنانی ہیں تصویروں کے بیگرانڈ پر میوزک لگانا ہے اور وہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں نے اپنے چینل پر ڈال دینی ہے اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے جس پر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں جس پر بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ گورنمنٹ ٹیسٹ کی پریپریشن کے بارے میں بتائیں آج آپ دیکھیں جیسے آج کل نیوی والوں کا ٹیسٹ آیا وہ ہے اور جو جو بندہ نیوی کے ٹاپک پر کام کر رہا ہے اس کے چینل پر ہزاروں کے جو ہے ویوز آ رہے ہیں کافی سیکٹروں میں لوگ ان کو جو ہے وہ سبسکرائب کر رہے ہیں تو ہر بندہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں ایشیا میں چاہتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ جوب مل جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ جوب کی ٹیسٹ کے ایم سی کیوز انگلیش کے بائیو فیزکس کیمسٹری یہ تو یونیک ہی ہیں تقریباً ہر جگہ پر ایک ہوتے ہیں اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو اس ٹاپک پر کام کریں اس ٹاپک سے بھی آپ کو انشاءاللہ اچھی کامیابی ملے گی اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل ہے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اگر آپ انگلیش سکھا سکتے ہیں تو صرف پچاس ویڈیو آپ لوگ اپنی چینل پر ڈال کے چھوڑ دیں پھر چینل کو دیکھنا چھوڑ دیں یقین مانے آپ کا جو چینل ہے وہ آپ کو اتنی جلدی کامیابی دے گا اتنا زیادہ پیسہ دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ انگلیش لرننگ کے بارے میں جانتے ہیں انگلیش لرننگ کا ٹرک آپ کو آتی ہے انگلیش ٹیچر ہیں ہمیں انگلیش آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر اپنے یوٹیوب چینل پر انگلیش سکھانے شروع کر دیں یہ بھی انہی چینل میں سے ہے کہ آپ نہ بھی رہے اللہ آپ کو زندگی دے آپ مر بھی گئے تو آپ کا چینل کمائی کر کے آپ کی آنے والی نسلوں کو پیسے دیتا رہے گا اس کے بعد اگلا جو چینل ہے وہ پویٹری کا ہے اگر آپ اچھی پویٹری لکھ سکتے ہیں یا کسی کی لکھی بھی پویٹری کو اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں تو آپ پویٹری کا چینل بنا لیں اس کو بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہم سب ہی ایموشنز جذبات رکھتے ہیں دن میں کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آتا ہے جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو پویٹری کے چینل کو اکثر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں یہ بھی ایول گرین چینل ہے آپ نہ بھی رہے تو آپ کی پویٹری یا آپ کی اچھے آواز میں بولے گی پویٹری کو ہمیشہ دنیا دیکھتے رہے گی یاد رکھے گی اور اس سے آپ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں اس کے بعد ککنگ کا چینل ہے ککنگ کا چینل بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں ککنگ کی نئے نئی ریسیپیز نئے نئے طریقے جو ہیں وہ یوٹیوب پر دیکھے جاتے ہیں اچھے ککنگ کر سکتے ہیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ ککنگ کر سکتے ہیں تو ضرور جو ہے یوٹیوب چینل بنائیں یہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کو کامیابی لازمی ملتی ہے یہ کچھ وہ آئیڈیاز تھے یہ وہ کچھ وہ ٹاپک تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پر کیا کریں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگلے سموار کو میری ویڈیو آئے گی اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ذہن بنا لینا ہے کہ ان میں سے یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک آپ کو بنتا ہے تو آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہمیں آپ کو یوٹیوب چینل بنانا ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا اور ویڈیو کو اپلوڈ کرنا بتاؤں گا تو یہ وہ طریقہ کار ہوگا جس سے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی آن لین کمیٹی کا آغاز کر سکتے ہیں ایک لاکھ روپیہ تو جس میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں انشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں تو ایک ایک مہینے میں پانچ سے دس لاکھ مارے ہیں لیکن میں یہاں پہ کوئی بڑی بات کر کے آپ لوگوں کو سینٹی نہیں کرنا چاہتا کریزی نہیں کرنا چاہتا پس آپ محنت کریں کام شروع کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایسا رزق دے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی امیدوں سے آگے ہوگا ورنہ کوئی نوکری کوئی بھی ایسا کام آپ کے حالات نہیں بدل سکتا فری میں گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کے لائک آپ کے کمنٹ میرا جذبہ بڑھائیں گے تاکہ میں اس سے بھی آگے چلوں اور آپ کو اس طرح کی انفرمیشن دوں کہ بغیر پیسے لگائے آپ لوگ کیسے اپنے حالات کو بیختے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرتے جگہ اور ہاں سبسکرائب کر کے لازمی جائے گا مجھے آپ کے سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ